بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز حسن جب اپنے جوبن پر پہنچنے کے قریب ہوتا ہے یعنی جوانی سے نوجوانی کے دوران کا وقت ایسے میں انسانی جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو سارے وجود کو متاثر کرتی ہیں ایکنی، کیل، محاسے، دانے، داگ دبے اور ایکنی وہ کھلتے ہوئے شباب کی وہ علامتیں ہیں جو جسم اور چہرے پر ظاہر ہو کر عمر کے آگے بڑھنے کا اعلان کرتی ہیں لیکن چہرے کو بدنما بھی بنا دیتی ہیں اور اگر ایسے میں کچھ بے احتیاطی ہو جائے تو چہرے پر نشانات کے ایسے تحفے ملتے ہیں جو زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں ایکنی بالک ہونے پر جسم کے اندر پیدا ہونے والی ایک تبدیلی ہے جس سے ویورز بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں ویورز چہرے پر ایکنی اور داگ دبوں کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلی ہے کھانوں میں گرم گزاؤں کا استعمال اس کے بعد ہے جی چہرے کے صفائی کے لیے استعمال کیا جانے والا غیر میاری فیس واش ویورز اس کے بعد ہے باہر کے مرگن اور مرچ مثالوں سے بھرے کھانے کا استعمال دولیا دوبارہ یا پھر بار بار استعمال کرنے سے بھی ایکنی چہرے پر ظاہر ہوتی ہے ویورز بہت زیادہ ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی ایکنی کا سبب بنتا ہے جلد کی مناسبت سے ہٹ کر میک اپ پرو ڈیک کا استعمال دن بھر میں کم سے کم پانی پینا نین کے معاملے میں چوری بھی ایکنی کے نکلنے کا ذریعہ ہے گھی، مکھن، انڈے، چائے، تمباکو اور اونی کپڑے ایکنی میں اضافہ کرتے ہیں چہرہ دونے کے دوران جلد کو بار بار اور زور زور سے رگڑنا بھی ایکنی کا باعث بنتا ہے ویورز آپ بھی اگر چہرے کی ایکنی، داگ دبے اور ان سے پڑ جانے والے نشانات سے پریشان ہے تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ، ایسا ریمیڈی بنا کر دکھائیں گے کہ جس کے صرف ایک ہفتے کے ریگولر استعمال سے ہی آپ کی چہرے کی ایکنی، دانے، داگ دبوں سے ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی تو چلیے ویورز آج کا یہ نسخہ شروع کرتے ہیں ویورز اس نسخے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی جس میں سب سے پہلے ہے ایلو ویرا جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے ویورز اس نسخے کے لیے جو ہمیں دوسری چیز چاہیے ہوگی وہ ہے حلدی ویورز اس نسخے کے لیے جو ہمیں آخر میں تیسری چیز چاہیے ہوگی وہ ہے لیمو ویورز بہت ایزی ریمیڈی ہے دو سے تین منٹ میں آپ کا یہ نسخہ تیار ہو جاتا ہے ویورز آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے ویڈیو کا کوئی بھی ایک پارٹ مس نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو کا کوئی بھی ایک پارٹ مس کریں گے تو آپ یون اس کا پراپر طریقے سے نہیں سیکھ پائیں گے ویورز سب سے پہلے ہم نے ایلو ویرا کو بلینڈ کر کے اس کا جل لے لینا ہے ایلو ویرا کو ویورز آپ بلینڈ کر کے اس کا جل نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم نے ایلو ویرا کو بلینڈ کیا اور ایلو ویرا کا جل کچھ اس طرح سے ہمارے پاس آ گیا ایلو ویرا کا جل حاصل کرنے کے بعد ویورز اس میں ہم نے باقی کی دو چیزیں اس ترتیب سے ایڈ کرنی ہے چونکہ ویورز آپ نے یہ فیس ماس جب بھی اپلائے کرنا ہے تو آپ نے یہ فریش ہی بنانا ہے تو اس کا جتنا کم مقدار میں یعنی اپنے چہرے کی مناسبت سے آپ نے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ایلو ویرا کو لینا ہے ایلو ویرا کو بلینڈ کرنا ہے اور بلینڈ کر کے ایلو ویرا کا جل نکال لینا ہے اس کے بعد ویورز ہم نے اس میں حلدی ایڈ کرنی ہے ویورز اس میں آپ نے تقریباً ایک چھٹکی کے برابر حلدی ایڈ کر دینی ہے حلدی ایڈ کرنے کے بعد ویورز آپ نے اس میں لیمو ایڈ کرنا ہے تقریباً ویورز آپ نے اس میں آدھا لیمو ایڈ کر دینا ہے چونکہ ویورز ہم نے اس کو ایک بار کے استعمال کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے بھی اس میں اتنا ہی لیمون ایڈ کرنا ہے ایک چٹکی حلدی آدھا لیمون اور تقریباً اسی کے برابر ہموزن آپ نے الویرہ بلینڈ کر کے اس کا جیل نکالنا ہے اور یہ تینوں چیزیں پھر آپ نے اس ترتیب سے ملانی ہے ویورز دو سے تین منٹ بعد آپ نے اس طرح اس کو ہلاتے رہنا ہے دو سے تین منٹ بعد آپ کا یہ فیس ماسک تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورز تیار ہو کر یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اور جب یہ تیار ہو جائے تو ویورز پھر آپ نے اس کو فیس پر اپلائے کر دینا ہے فیس پر اپلائے کرنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دینا ہے اور جب یہ خوشک ہو جائے تو اسے آپ نے نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے ویورز ایک ہفتے کے ریگولر استعمال سے ہی آپ کے چہرے سے ایکنی دانے داگ دبوں سے ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی ایکنی والے چہرے پر کسی قسم کی کریم یا لوشن نہ لگائیں اس سے ایکنی مزید پھیل جاتی ہے ایکنی کے دانوں کو ناخن سے کھرچنے سے پرہیز کریں اور اس حمل سے چہرے پر ایکنی کے گہرے نشانات رہ جاتے ہیں جو بڑتی عمر کے ساتھ بھی کم نہیں ہوتے ایکنی ظاہر ہونے کی صورت میں ایسے سابون سے مو دھوئے جو جلد کو زیادہ خوشک نہ کریں کوشش کریں فیس واش استعمال کریں اور وہ بھی کسی میاری کمپنی کا تاکہ جلد پر رگڑ کے نشان واضح نہ ہو خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں گرد، دھوئے اور پسینے سے جلد کو بچائیں تاکہ ایکنی سے بچا جا سکے ویورز اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر مستقل ایکنی دانے اور داگ دبوں کے نشانات ان چیزوں کا آپ سامنا کرتے رہتے ہیں تو آپ اپنی خوراک پر بھی خاص دیان دیں خوراک میں وہ چیز استعمال کریں جس میں ویٹامن ڈی کی زیادتی ہو اس کے ساتھ ساتھ تازہ پھل سبزی اور سلات کا استعمال کریں چہرے کی صفائی کو آپ نے لازمی کرنا ہے دن میں ایک سے دو بار لازمی کسی بھی اچھے اور میاری فیس واش سے آپ نے چہرے کو دھونا ہے کھانے میں آپ نے ناریل کا پانی لازمی دن میں ایک بار استعمال کرنا ہے ہو سکے تو تماتر کا جوس کا بھی استعمال کریں اور ویورز بیسن اگر آپ فیس واش نہیں لے سکتے تو بیسن سے بھی آپ اپنے چہرے کو دھویں کیونکہ بیسن میں کسی بھی کسیم کا کوئی کیمیکل نہیں ہوتا اور بیسن میں اللہ پاک نے قدرتی طور پر فیس واش کی تمام صلائیتیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ بیسن سے بھی مو دھو سکتے ہیں بیسن کے مو دھویں گے تو آپ کے چہرے کی ایکنی دانے اور داگ دبے تھنڈے پار جاتے ہیں تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کے انڈ میں کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویورز آپ کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیچرل ریمیڈی کوئی بھی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ یا میل کر کے بتا سکتے ہیں نیکس ویڈیو اس نیچرل ریمیڈی اس نسخے کے بارے میں بنا کر آپ کو دکھا دیں گے ویورز آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل شان ہلتی ٹیپ ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیجے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ہلت سے جڑی مزید معلوماتی ویڈیوز بلا ناقا مصول ہو سکیں ویورز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ